بیت الحرام ہی کی طرح صفہ اور مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے لہٰذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفہ اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرچ نہیں کہ وہ ان دونوں میں تواف بھی کر لیں بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی جن پر لانت کریں گے ان میں سے البت تھا جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں میری شفقت عبدی ہے اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان پر سے سزا ہی حلقی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی محلت ملے گی محلی شدو موسیقی